یک نام خدا کے دشمن نے خدا کا نام لے کر خدا کے بندوں کو دماکہ سے اٹھا دیا صلی اللہ علیہ وقار ہر سو انسانی عذاب سے نظر آتے ہیں وہاں مجھول لوگا کالہو اس سن خلالی پہچے پر بھی بڑھتا ہے کہ جسے ابھی 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 اس سن کو احترام کے ساتھ بسارہ گیا تھا وہاں مجھول لوگا کالہو دشمن کو الالکار رہا ہے وہاں مجھول لوگا کالہو یزیدیت کو حسینیت کا بیغام سنا رہا ہے کہ دو نمبر کا سورج صدا کو خورت بنائے گروہ ہو جاتا ہے لیکن کنابے والا اگلے ٹھیک چوہویس گھنٹے بعد دنیا یہ مقر میں دیکھتی ہے کہ جس جگہ وہ خون سے رکھے بسی تھی نا اسی جگہ پر وہی شہری تمہارا جمع ہو کر پاکستان زندہ کا جیوے جیوے پاکستان پیناڑے لکھاتے ہوئے یہ نبیر دیل سائزے بھئی ہے کھونے دل دے کے نکھا رہے گے ہم اکبر کے گلاب ہم نے گلچن کے ساپس کی قسم کھائی ہے صدر علی بکار ہاں ہم نے گلچن کے ساپس کی قسم کھائی ہے کہ میں میجر عزیر بھٹی بن کر جیو خانہ کلم میں شان کی چار پینے کا دعویٰ کرنے والا کو زمین پر کرتا ہاں ہم نے گلچن کے ساپس کی قسم کھائی ہے کہ میں راشد مناس بن کر دشمن کے ساپس کی قسم کھائی ہے کہ میں مالا بن کر ایک بیٹ میں دشمن کے پانچوں دیاروں کو تبا کر دیتا ہاں ہاں ہم نے گلچن کے ساپس کی قسم کھائی ہے کہ آپ دشمن اس گلچن کے پھولوں کو کچھا دینے کی کوشش کرتا ہے نا تو میں پہرہ قاضی بڑھ کر دشمن کو لڑکاتی ہوں ارے گولی بچوں پڑھ کے چلاتے ہو اگر گولی چلانی ہے تو گول پہ چلاؤ ہاں ہم نے گلچن کے ساپس کی قسم کھائی ہے کہ کبھی سپاہی کا پھول ساں بڑ جاتا ہوں کجاب میرے دمان کار دی جاتی ہے میرے ناکوں چیر دیے جاتی ہے اور مجھے پاکستان مرتبال کہنے پر مل بول کیا جاتا ہے تم اپنی کٹی دمان کے بہتے لاؤں سے دبارہ زندان پر لکھتا ہوں پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بہتے لکھتا ہے مکام کھول کر سننے ہم کے نوڑے گھردش کے رکھ کو موڑ دیتے ہیں ہم کے نوڑے گھردش کے رکھ کو موڑ دیتے ہیں ہم وہاں ہیں جو دلوں کے پنڈے پاکستان زندہ بہتے ہیں نہ دیکھنا میرے بطن کو میلے نگاہ سے ورنا ماشاءاللہ بچے کا جذبہ اس کے الفاظ قابل دات تھے اور جذبہ تھی نیتا بچے کی تقریر سننے کا دوران احسان دانش کے ایک نظم میرے ذہن میں گھونٹ رہی تھی اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرن احسان دانش احسان دانش